موسیقی سون بھدر جلے کے چپان سون ندی سے عبید خانن مافیوں کے دوارہ لگتار کی جائی بالو کے عبید خانن اچھلا عدی کاری کے عادی سوک انوصہ عبید خانن پر پوری طرح سے روک کہ بابدھوڑ بھی خانن مافی ابواج نہیں آ رہے وہیں چوپایا تھا اور گرمر رینجر کے سیونگ تیم دوارہ راکتی کالین کا سبیان تیجی سے چلایا جا رہا ہے جو خانن مافیوں کے دادگری کو ناکامیاب کل دے رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ بالو جی خانن ہر روز ایک عادت سی بن دے جو پچھلے ایک مہینے سے لگتار چلے جا رہے لیکن جیسے عدی کاری کی بزلی گئی تب سے خانن مافیوں کی ایک نہیں چل دے وہیں ٹاپ نیو کے سنباداتا سے انٹرویو کے دوران گرمر رینجر نے بتایا کہ اگلے ایک سفتہ میں تین ٹی پی آر اور ایک ٹک پکڑا گیا ہے وہیں آج یہاں سو ندی سے لگ وقت صبح چار بجے کے سمیں ایک بالو لے کر پت پر سے ٹرک اور ٹن پر دونوں نکل رہی تھی تب ہی اسے ہماری ٹیموں کے دوارہ گس پر دھوز چلیا گیا ہمارے عوید کاروں کو روگنے میں چوپانا پولیس کا پورا سیوگ مل رہا ہے اگر اسی تھنا کا سیوگ ملا تو اس تھنا کا عوید کھنن چلانے والے کی اپ سے نہیں ان کا کام پوری طرح سے بند ہو جائے ہم چیتری بنے تکاری گروہ 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 بانجی پروہاکسل میرا ڈیوزن ہے یہ بالو کی لگتار جو ٹرکے اور ٹپر لگتار پکڑا لی ہے کیا کارا رہے ہیں عوید کھنن پر یہ سب مافیاں ہیں مان نہیں رہا رات دل گست کر رہی کیا جا رہا ہے پریاس کیا ہے دھر پڑک لے آئے پولیس بل سے کافی پریاس کیا جا رہا ہے کافی گاڑیوں کو کپچر کیا ہے اگلے ایک ہفتوں میں لگ بھگ کتنے گاڑیاں پکڑی گئی ہیں اگلے ایک ہفتوں میں کم سکم تین ٹیپر اور ایک ٹرک یہ ٹرک کب کی پکڑی گئی ہے آج پکڑی گئی ہے لگ بھگ کتنے بجے قریب پات بجے اور یہ جو لگتار کھنن کہاں سے بالو اٹھ رہا ہے یہ بالو بانچس اٹھا تھے کہاں سے پکڑے تھے پٹوات پکڑے تھے سون بھدر سے ٹاپ نیو سمدھ آتا پرموت کمار کی ریپورٹ سون بھدر سے ٹاپ نیو سمدھ آتا